اور پنجاب میں سیلاب کا خطرہ سر اٹھانے لگا پی ڈی ایم میں نے ہائے الٹ جاری کر دیا ہے پی ڈی ایم کے مطابق آٹھ سے دس جولائے دریائے جہلوم سطلج راوی اور چلاب میں انتہائی انچے درجے کے سیلاب کا خطچہ ہے بھارت کی جانب سے راوی اور سطلج میں پانی چھوڑے جانے کا بھی امکان ہے بھارت سے پانی چھوڑے جانے سے دریائے بپھر سکتے ہیں پی ڈی ایم میں نے پنجاب کے تمام ڈیپٹی کمیشنر سمیت صبحی محکموں کو ہائے الٹ رہنے کا کہہ دیا ہے ترجمان کے مطابق تمام محکمے فوری طور پر انتظامات مکمل کریں آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں سیلاب کا خطرہ سر اٹھانے لگا ہے پی ڈی ایم میں نے ہائے الٹ جاری کر دیا ہے پی ڈی ایم کے مطابق آٹھ سے دس جولائے دریائے جہلوم سطلج راوی اور چناب میں انتہائی انچے درجے کے سیلاب کا خطچہ ہے بھارت کی جانب سے راوی اور سطلج میں پانی چھوڑے جانے کا بھی امکان ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں گرمی آٹا نہیں ہے گر والے ہم لوگ آزندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے اسی بھئی گزارہ کر رہے ہیں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز یوٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے